دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے کسی گاڑی کو جج کریں کہ کتنے ڈسٹنس لیفٹ سائٹ سے رکھنی چاہیے کیسے لیفٹ سائٹ سے کسی گاڑی کو جج کریں تو سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گاڑی کی کمپنی خود ایسی کچھ چیزیں کرتی ہیں جس سے کہ آپ کا یہ کام آسان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیگنرز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے لیفٹ سائٹ سے جج کرنا جب آپ شروع میں کار سیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ چیزیں اگر آپ دھیان رکھیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں تو آگے آپ کے جو یہاں پر آپ دیکھیں گے میڈل سیکشن میں دو پیرلل لائنز ہو رہی ہوں گی جاری ہوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پیرلل لائنز جو ہیں اور آپ دیکھیں ایک وائٹ لائن روڈ پہ دی گئی ہے وائٹ لائن روڈ پہ جو دی گئی ہے تو دیکھیں یہ جو وائٹ لائن ہے یہ آپ کے جو سینٹر والا جو سیکشن ہے اس کے لیفٹ میں آنی چاہیے یا پھر اس کے ساتھ میکسیمم کروس اسی کے ساتھ کرنی چاہیے اب آپ دیکھیں میری جو میڈل لائن ہے یہاں پر وہ لیفٹ میں ہے وائٹ لائن کے اگر ایسا میں کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ باہر چل کے ہم دیکھتے ہیں کتنا وائٹ لائن کے اوپر ہے کتنا نہیں ہے میری ایک ہجبیک گاڑی ہے تو یہ چھوٹی گاڑی ہے تو اس میں جو آپ کا بونٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے تو اس لئے یہ دیکھنا ضروری ہے تو چلیے باہر چل کے دیکھتے ہیں کتنا باہر ہے کتنے لائن کے باہر ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو اگر میں نے یہ سینٹرل لائن کو لیفٹ سائیڈ میں گاڑی کے رکھا اس وائٹ لائن کے تو چانسز زیادہ ہیں آپ کے کہ گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں اس میں انٹر کر جائے گا تو یہ میڈل لائن جو یہ دو پیرلل لائنز دکھ رہے ہیں یہ بہت یوسفل ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا رائٹ میں لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹائر کا پوزیشن کیا ہے کہ یہ سچ میں کام کر رہا ہے یا نہیں اور ٹائر کا ہی نہیں بمپر کا بھی پوزیشن دیکھیں گے دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو ابھی میں نے وائٹ لائن جو ہے لیفٹ سائیڈ میں رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب لیفٹ سائیڈ میں ہمارے پیرلل لائن کو تو اس سچویشن میں اگر آپ ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں باہر سے باہر کس سچویشن میں رہتا ہے گاڑی ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب ٹچ کر رہا ہے ٹائر یا نہیں آپ نے جیسا دیکھا کہ وہ ٹپ آپ کو پکا کام کرتا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں اگر آپ رہے یہ سینٹر پوائنٹ کے وہ وائٹ لائن رہے تو آپ وہاں پر اس حساب سے جج کر سکتے ہیں کہ وہ چیز لیفٹ میں ہی رہے گی ٹھیک ہے اور بمپر آپ کا ٹچ نہیں کرے گا یہ بونٹ جس میں دیکھتا نہیں ہے ویسی کارز میں بہت ہیلپفول ہوتا ہے یہ پرٹیکلر ٹپ لیکن یہی ٹپ کافی نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو پریکٹس بھی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو گاڑی کو گاڑی میں آپ اس چیز کو پریکٹس بھی کریں اور پریکٹس سے ہی آپ کو یہ اچھا سے آئے گا لیکن پریکٹس بھی کہاں کریں کہ یہ آپ کو جلدی سیکھ جائیں تو وہ میں بتاؤں آپ کو پارکنگ اگر آپ کے پاس ہو پارکنگ ایریا آپ کے اپارکمنٹ میں یا کہیں تو پارکنگ ایریا اچھا کاسا ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں تو اس حساب سے آپ آسانی سے جج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیفٹ سائٹ میں کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے تو اس کے لئے میں ایک اور چیز ریکمنٹ کر دوں تو وہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک گلاس سائٹ میں میں لگا کر رکھا ہوا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ کو چاہیے کہ یہ سے کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے میں سپانسر نہیں کر رہا ہوں کسی کو لیکن جس بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چیز جو اگر آپ ڈال دے اپنی میررز میں تو لیفٹ اور رائٹ جتنا ڈسٹنس رکھنا ہے آپ کو وہ تھوڑا اور کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے بارے میں بول رہا ہوں پیچھے سے جب کوئی گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو آپ آسانی سے لیفٹ میں کتنا ڈسٹنس رکھنا کتنا نہیں وہ ان دونوں میررز کے حساب سے آپ جان سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کئی سارے بلائنڈ سپورٹس ہوتے ہیں تو بلائنڈ سپورٹس یہاں پر کم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آگے سے بمپر سے کتنی ٹیوری رکھنی ہے تو میں آپ کو بمپر کا آئیڈیا آپ کو ہونا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو جاننا ہے کہ لیفٹ سائٹ سے کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے اور بمپر پر نہ لگے تو اس کے لئے کچھ اور ٹیپس میں دینا چاہوں گا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کی لمبائی اور چھوڑائی گاڑی کی کتنی ہے لینٹھ اور بریٹھ گاڑی کا کتنا ہے اس کا آنمان آپ کو لگانا ہے اور وہاں پر خوب آپ گاڑی کو چلائیں پلرز بہت ہوتے ہیں پاس پاس کا ماملہ ہوتا ہے کسی فرینڈ یا کسی ویکتی کو لے لے جو آپ کو بتائے کہ بھائی لگ رہا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ جب آپ وہاں پر چلا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پلر پر لگے گا نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سیکھ ویجولائز پریکٹیکلی یعنی آگے سے کتنا ڈسٹنس ہے آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے اس لیے آپ کو آگے یا تو پیلر کے بہت پاس لے جا کر کے آپ دیکھ سکتے کہ اتنی دوری پر گاڑی کو رکھنا ہے اور آگے لنگ کو سمجھیں دوری کو ناپے تھوڑا آنمان آپ کو کسی دھنگ سے بھی آپ لگا سکے تو اچھا رہے گا کسی وکتیو کو کھڑے کر کے تھوڑے دیر کے لئے کھرے کہ اتنی دوری پر گاڑی کو رکھنا ہے ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آگے لگ جائے آگے بمپر میں تو اور زیادہ لگے گا آگر پیچھے والا بھی لائن کر سکتے اس کے علاوہ کھد پریکٹس کیجئے کھد کھد کرنے کی کوشش کیجئے پارکنگ کار کھو پارکنگ کرتے سمجھے ہے وہ آپ کے بیچ کے جو پیرل لائن سے اس کے لیفٹ میں ہونا چاہیے اور جیسے ہم لوگ نے دیکھا کہ بمپر جو ہے اگر آپ سنٹرل لائن کو وہ وائٹ لائن کے رائٹ میں رکھیں گے یہ سمپل ٹپ اگر آپ فالو کرے تو آپ کا گاڑی سیف بھی رہے کیجئے سنٹر لائن والا رول فالو کیجئے ویجول لائز کیجئے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ آپ کلاریٹی نہیں ہوئی تو تھوڑا دیر اور دیکھ میں آپ کو ریال ورل سیچوئیشن میں ٹرافک کے سیچوئیشن میں آپ کو ڈرائیب کر کے وہاں پر دکھا رہا ہوں اگر کسی ویکتی نے پہلے میرا ویڈیو دیکھ لیا پچھلے والے پارٹ کا تو میں اسے معافی مانگ چاہتا ہوں کیونکہ میں اگر اگر ریال ویڈیو دکھائی دے رہا ہے اور وائٹ لائن تو یہاں نہیں لیکن میں آپ دکھا رہا ہوں کتنا ڈیشنس میں رکھ رہا ہوں اور اس سی سی یہاں پر گڑڑے بہت ہیں کس طرح سے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے نا موسیقی